اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو امید ہے آپ خیریہ سے ہوں گے ماشاءاللہ اللہ سوالہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے خیر و عباد رکھے تو آج ٹیمو آپ سے کچھ اور چیزیں میں نے آرڈر کی جو کہ بہت جلد آگئیں کیونکہ اس سے پہلے میں نے کچھ چیزیں آرڈر کی تھی جو آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کی میں نے فوڈ سٹورج کنٹینرز تھے اور بھی چیزیں تھی لیکن آپ لوگ کے ساتھ صرف یہ کنٹینرز ہی میں نے شیئر کیے تھے لیکن اب میں نے کچھ چیزیں اور مگوائی ہیں اور چھوٹی چھوٹی بہتی سستی ریزنیبل پرائس پر چیزیں مجھے ملی ہیں تو سچا کہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں انبوکسنگ کروں تاکہ آپ لوگ بھی گھر بیٹھے آرڈر کر سکیں اور سستی چیزیں لے سکیں تو دیکھتے ہیں جی کہ ان میں کیا کچھ ہم نے آرڈر کیا تھا مجھے تو یاد بھی نہیں رہتا تو پیکج اوپن کرتے وقت چاہیے تو یہ کہ آپ سیزر سے استعمال کریں لیکن میرے قریب نائف تھی تو میں نے اسی کو استعمال کر لیا لیکن احتیاط سے کھولیں کہیں آپ کے ٹاکر نہ لگ جائیں اور یہ ہے جی بلاسٹک کا رائس پوشنگ بول اور یہ اس میں سے آپ اپنے چابلوں سے پانی باہر نکال سکتے ہیں اس ٹیکرز انہوں نے پھر سے دے دئیے میرے پاس تو پہلے ہی اتنے پڑے ہوئے تھے تو اس ٹیکرز لگانے سے میں بہت تھوڑی سی لیزی ہو جاتی ہوں اور اس کے علاوہ یہ فریج ارگونائزیشن سٹوریج کنٹینرز کچھ لیے ہیں اور یہ سلیکون گلوب ہیں یہ ہنٹیا وغیرہ پکڑنے کے لیے اور یہ کافی مفید رہیں گے میرے خیال سے تو پہلی دفعہ بائی کی ہیں سو لیسٹ سی اور فائزہ کے ویلوگز میں میں یہ ان کو دکھا کرتی مجھے اچھے لگے تھے تو میں نے یہ لے لیے اور یہ جو رائس واشنگ بال ہے اس کو بھی ہم آپ کھول کے دیکھیں گے دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھیں گے یہ ہول اس میں بنے ہوئے ہیں تو یہ ہول کے لیے ہم پانی اس میں سے نکال سکتے ہیں بھی شک جس بطر میں مزی آپ رائس کو بھوکے رکھنے پانی میں لیکن جب آپ نے پانی پیرا نکالنا ہو تو اس میں ڈال دیں اور بڑے آسانی سے یہ نکل سکتا ہے اس میں پانی تو یوز کرتے وقت دیکھیں گے کہ کیا اس کا فائدہ بھی ہوا کہ نہیں اور یہ ائر پرائر لائنر جو ہیں یہ میں نے دو پیک لیے ہیں تو ایک میں میرے خیال سے داس ہیں اور مجھے ان سب کی پرائس تو یاد نہیں لیکن بہت ہی سستی اور ریزنیبل پرائس کی چیزیں ہیں اور یہ جو فریج سٹورج کنٹینرز ہیں پھر الحال تو میں نے تھری بائی کیے ہیں لیکن دیکھتے ہیں کہ اگر ان کا زیادہ فائدہ محسوس ہوا تو پھر اور لیں گے انشاءاللہ اور یہ بی بی ٹوماتوز ہیں تو یہ ہم کنٹینرز میں ڈال کے رکھ لیں گے اور اس کے علاوہ دوسرے کنٹینر میں ہم تھوڑی سی ہری مرچے ہیں میرے پاس یہ ڈال دیں گے تھرڈ کنٹینر میں ہم ڈال دیں گے یہ کارٹس توڑ کے دو دو پیس کر کے میں نے ڈال دیئے تو پھر بعد میں دکھیں گے کہ اور کیا کچھ اس میں ڈالنا چاہیے ان کنٹینرز میں اور پھر اور بھی بائی کریں گے انشاءاللہ اگر آپ نے یہ ٹیمو آپ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو ڈسکرپشن میں سے آپ کو اس کا لنک مل جائے گا اور جو میں ڈسکرپشن میں کوڈ دیئے ہوئی ہوں اگر آپ اس کو انٹر کریں گے چیز پھائے کرتے وقت تو آپ کو انشاءاللہ ڈسکونٹ بھی ملے گا تو جزاکم اللہ و خیران for watching my video اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دیئے ہوک ہوشکا dilん ٹ، پھر لین ڈسان ڈا